جن پتہابر کے بابگڑ کی پائپ فیکٹری روڈ پر کچھ دن پہلے پائپ لین بچھانے کے لئے سڑک کو کھودا گیا تھا لیکن ایک ہفتہ بیٹنے کے باوجود بھی سڑک جڑ 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 حالت میں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا نکل لا مشکل ہو رہا ہے حالات یہ ہیں کہ اس مارک سے پرچی دن کئی لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے بزار کو جڑنے والی یہ مکھے سڑکوں میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے یہاں وہانوں کا دباؤ بھی ادھک رہتا ہے لیکن ٹھیکے دار کے لاپروہی کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے جنہوں نے اس مارک کو جل سے چل درست کرنے کی مانگ اٹھائی ہے ڈھلت ہے تو میری بتو میری بتو میری بتو میری بتو میری بات دو آپسے ہو گئے دوسری پہنٹ ہے آپ ہے وہ آپ اور ہاتھ سے زیادہ سڑک خراب ہوئی پڑی ہے میری رہے دنہو تو تیسری پہنٹ ہے ساٹھاٹ دن ہو گئے ہیں یہ سڑک کا نرمان چلے پائیں پائیں ڈالی ہے مگر بہت خراب ہے کوئی بھی بواستہ بہت دھیان نہیں دیا جارہا ہے روڈ یہ مارکٹ کا ہے مارکٹ کا معاملہ ہے اور مارکٹ میں جو سڑک خودی بڑی ہے وہاں آتے ہیں سب کے مال اترتے ہیں ہمارا بھی کمار میں کولڈرنگ آیا بڑی پریشانی کا سامنے کرنا پڑا ہے مگر بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے ایک دار اپنی منمانی کر رہے ہیں تو اس کا کچھ سمدھان ہونا چاہیے اس تھانے نیوازی سہیل خان نے بتایا کہ یہاں پر بازار بھی ہے جس کی وجہ سے دکان کا مال بھی آتا جاتا ہے لگ بگ ایک ہفتے پہلے سڑک کو کھوڑا گیا تھا جس کے بعد انٹرلوکنگ ٹائل سڑک پر ہی بکری پڑی ہے ایسے میں وہانوں کے آوہ گون کے لیے راستہ سکرا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہاں سے نکلنے والے وہانوں کا سامان بھی سڑک پر بکھ رہا ہے یہاں جام کی استطیق بھی بنی رہتی ہے اس تھانے لوگوں کی مانگے کی جل سے جل اس سڑک کو درست کیا جائے اس طرف سے شخ sangu بھیکی ہellsی جدہا ہے یہ ہے جدا ہے جدہا ہے pues چکے جندہ جدہ موسیقی